اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو کی اندر ہم بات کرنے والے ہیں درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہندو بھائی بھی ہمارے ان کو بھی درود پاک آتا ہے چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ آتا ہو چاہے صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ آتا ہو لیکن آتا ان کو ضرور ہے میں بہت سارے ہندو بھائیوں سے باتیں کرتا رہتا ہوں ان کو درود پاک یاد ہے اچھی طریقے سے اور وہ پڑتے بھی ہے ٹھیک ہے آج کی ویڈیو میں درود پاک کا عمل ہی بتانے والا ہو درود پاک کے پڑھنے کے فائدے بتانے والا ہو کہ کیا کیا اس کے فائدے ہم کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ درود پاک کے سامنے کوئی دوسرا عمل ہے بھی یا نہیں تو مجھے نہیں ملا درود پاک سے بڑا کوئی عمل بھی نہیں ہے یہی وہ عمل ہے جو آپ کو جنت میں بھی لے کر جا سکتا ہے یہی وہ عمل ہے جو آپ کی روزی بھی شروع کروا سکتا ہے یہی وہ عمل ہے جو آپ کے گھر میں برکتیں بھی لا سکتا ہے اتنی ساری اس کے اندر مطلب اتنا پاورفل یہ عمل ہے وظیفہ ہے درود پاک کا کہ آج تک شاید ہی کوئی وظیفہ اس کے لیول کا اس کو ٹکر دے سکے کوئی ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ بہت زیادہ پاور رکھتا ہے یہ درود پاک اور ہر کسی نے پڑھنا چاہیے اس کو دیکھئے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا گیا کہ تُو الگ الگ جگوز پر جاتی ہے کبھی گلاب کے پھول کا رس لاتی ہے کبھی چمیلی کے پھول کا رس لاتی ہے کبھی کوئی اور پھول لاتی ہے اس سارے پھولوں کا جب تُو رس لاتی ہے تو سارے پھولوں کو اگر مکس کر کے بھی دیکھ لے ہمیں انسان سارے پھولوں کو لا کر کے گھر میں اس کو سب کو مکس کر کے دیکھ لے اس کا رس اس کا ٹیسٹ اس کا ذائقہ الگ ہی آئے گا آپ کو لیکن شہد کی مکھی جب لے کر جاتی ہے اپنے چھتے میں لگاتی ہے سارے پھولوں کا رس مکس کر کے تو وہ اتنا میٹھا اور اتنا ٹیسٹی اور اتنی زیادہ اس کے اندر شفا کیسے آ جاتی ہے شہد سے زیادہ میٹھا تو کوئی چیز ہے نہیں اور اتنا پیارا لگتا ہے شہد آپ لوگوں نے کھا کر بھی دیکھا ہوگا سب سے زیادہ پیارا شہد ہی لگتا ہے ٹھیک ہے تو اتنا زیادہ اس سے پوچھا گیا ہے اتنا زیادہ ٹیسٹ اس کے اندر کیسا آ جاتا ہے ہم نے اس کو ملا کر کے دیکھ لیا انسان اگر سارے پھولوں کا رس لے لے اور اس کو مکس کر کے دیکھ لے بنے گا ہی نہیں بنے گا ہی نہیں الگ ہی ٹیسٹ اس کا الگ ہی ذائقہ دیکھنے کو ملے گا آپ کو لیکن اگر مکھی اس کو اٹھا کر لے کر جائے اور اس کو بنائے تو اس میں الگ ہی ذائقہ ہوتا ہے اتنا ٹیسٹ اتنی ساری شفا اس کے اندر شہد کھانے سے ہزاروں شفا آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اتنے سارے فائدے اس کے اتنا میٹھا وہ انسان ایک بار اس کو چاٹ لے تو انسان کا بار بار دل کرتا ہے چاٹنے کے لیے اتنا پیارا کیوں لگتا ہے اس سے پوچھا گیا مکھی سے اس نے بتایا کہ جب بھی میں پھولوں کا رس لے کر کے آتی ہوں تو اس وقت میں میں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑتی ہوں یہ درود کی برکت ہوتی ہے جو اس کے اندر اتنی ساری مٹھاس ہو جاتی ہے یہ مکھی کا خود کا کہنا ہے کہ درود پڑھنے سے اس کے اندر اتنی مٹھاس آ جاتی ہے تو اگر آپ بھی اپنے زندگی کو مٹھاس بنانا چاہتے ہو اپنی زندگی میں مٹھاس بھرنا چاہتے ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ درود پاک پڑتے جائے چاہیے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ یاد ہو یہ بھی ایک درود ہی ہے یہ بھی پڑھ سکتے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی پڑھ سکتے ہو آپ اگر آپ کی روزی نہیں لگتی ہے کئی پر آپ ہر وقت کھالی آتے ہو درود پاک کا ورد کرنا شروع کر دو انشاءاللہ لگ جائے گی بہت ہی جلد اگر گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہے کتنا بھی کما رہے ہو لیکن پھر بھی گھر کے اندر پیسے نہیں ٹکتے ہیں گھر میں پیسے رہتے ہی نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کما لیتے ہو لیکن پیسے دکھتے ہی نہیں ہیں آپ کو چاہیے درود پاک کا عمل شروع کر دے ہر وقت ہر وقت اس کا ورد کرتے رہے چاہے آپ کو کتنا ہی درود کیوں نہ آتا ہو آپ اس درود پاک کو پڑھنا جاری رکھیں انشاءاللہ آپ خود دیکھیں چند دنوں میں ہی آپ کے گھر میں کتنی کھیر و برکت ہوتی ہے کوئی دشمن آپ کو پریشان کر رہا ہے درود پاک پڑھتے 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 جائیے اس رستے سے وہ کبھی بھی آپ کو مطلب تکلیف نہیں دے گا یہ بھی ایک پکی بات ہے اگر آپ کو دشمن ستاتے ہیں اگر آپ کسی رستے سے جاتے ہو دشمن کے اور دشمن آپ کو پریشان کرتے ہیں درود پاک پڑھتے پڑھتے گزر جائے اس رستے سے آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں دے گے دشمن یہ میری گارانٹی پکی دیتا ہوں گا اور اگر آپ کہیں جا رہے ہو کسی کو اپنی بات منوانا چاہتے ہو تو آپ پھر بھی درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کے پاس چلے جائے انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا وہ آپ کی بات مان جائے گا کسی کے طرف پیسے کے لیے جا رہے ہو آپ کے پیسے رکے ہوئے ہیں اور اب وہ آپ کو پیسے نہیں لوٹا رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پڑھتے پڑھتے درود پاک پڑھتے پڑھتے اس کے پاس جائے اور اپنے پیسے کا ذکر کرے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کے پیسے لوٹا دے گا یہ بھی بہت بڑی برکتیں ہیں اب اس کی میں اگر گنوانا شروع کروں تو اس کی برکتیں کبھی ختم ہی نہیں ہوگی میری عمر ختم ہو جائے گی بلکہ قیامت آ جائے گی لیکن درود پاک کی فضیلتیں ختم نہیں ہونے والی اتنی ساری فائدے ہیں اس کے اندر آپ درود پاک کا ورد شروع کر دے آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور کچھ پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ کو دوسرا کوئی عمل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ درود پاک سچے دل سے پڑھ لیتے ہو تو اتنے سارے اس کے فائدے ہیں کہ دنیا کا کوئی انسان کوئی شخصیت اس کو گنوا بھی نہیں سکتی یہ اتنے ہی فائدے نہیں ہیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں اگر آپ ہر درود پاک پڑھتے ہو آپ کے گھر میں دولت ہی دولت رہے گی مال و دولت کھیر و برکت ہی برکت رہے گی آپ یہ ایسا عمل بھی ہے کہ یہاں بھی کام آتا ہے وہاں بھی کام آتا ہے وہاں بھی کام آئے گا یہاں بھی کام آئے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی درود پاک کی اتنی ساری فضیلت ہے کہ کوئی گنوا نہیں سکتا تو آپ اس کو ضرور پڑھے درود پاک کو پڑھنا شروع کر دے آج اسے ہی کر دے بلکہ ابھی سے ہی کر دے ابھی جب ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اسی وقت پڑھ لے صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت پڑھ لے ابھی ابھی سے سٹارٹ کر دے اور اپنی زندگی کے اندر ایک وقت نکال لے کہ میں اس وقت میں ہمیشہ درود پڑھوں گا اور ایک وقت میں مقرر کر رہے کہ اتنے وقت میں جیسا فجر کے بعد تو میں فجر کے بعد ہی ہر وقت میں پاس سو مرتبہ سو مرتبہ درود پڑھتا جاؤں گا جتنی بھی مرتبہ آپ سے ہوتا ہے اور ہر روز اتنی ہی مرتبہ اس کو پڑھتے جائے اس سے اتنے سارے فائدے آپ کو دیکھنے کو ملے گے کہ آپ دنگ رہ جائے گے تو اس کو اپنی زندگی کے اندر بنا لو اپنی زندگی کے اندر اس کو لالو درود پاک کو اور ہر وقت ایک وقت نکالو فجر کے بعد مغریب کے بعد اثر کے بعد زہر کے بعد جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے ہر وقت پڑھو درود پاک اور اس سے بہت سارے آپ کو فائدے دیکھنے کو مل جائے گے ویڈیو آپ کو بسند آئیے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں ایسے ہی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر کے جائے